گروہ نانک تجا نام رسول دیجا کلمہ پر نانک کے سر پائے قبول سبحان اللہ سبحان اللہ دیجا کلمہ پر نانک کے سر پائے قبول میں نے کہا کبیر صاحب آپ دو جولہا کے گھر میں پرورش پائیں انساری کے یہاں وہ لوگ کہتے ہیں جی انساری کے یہاں آپ کچھ بولیے ذرا لب کو کھولیے تو کبیر صاحب نے کہے دیا دکھ میں سمیرن سب کرے سکھ میں کرے نہ کوئی سکھ میں سمیرن جب کرے تو دکہ ہے کہ ہوئی میں نے کہا مہراج کیا مطلب کہا جب انسان پریشان ہوتا ہے تو خدا کو یاد کرتا ہے جب مصیبت میں آتا ہے تب اللہ اللہ کرتا ہے تب بیمار ہوتا ہے اللہ اللہ کرتا ہے تب پریشان ہو جاتا ہے تب مسجد تک پہنچتا ہے لیکن جیسے ہی بیماری ختم اللہ کا نام لینا ختم جیسے ہی پریشانی ختم مسجد میں گانا ختم جب انسان مصیبت میں خدا کا نام لیتا ہے مشیبت سے چھٹکارہ مل گاتا ہے ایسے ہی دل خوشحالی میں خدا کا نام لے گا تو زندگی میں پریشانی نہیں آئے سبحان اللہ سبحان اللہ تقریر آپ نے سنا کچھ منتر باقی ہے اس کو ہی پڑھیں گا اپت موترم ساگتم منگلم ساگتم شاگتم ہے نبی منگلم دکھرم سکرم جیوان منگلم ہے نبی شفی منگلم منگلم کارلم سرجلم منگلم منگلم پرانا داتا مہی منگلم منگلم ہے بی بے خدا منگلم منگلم سار سر ومدنی منگلم منگلم ہے علیمہ سدھے منگلم اب تم اول بولو 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 لیکن میں بولنے کے بعد انتحان بھی نہیں پا پاسوڑنے نا اتنا برا مجمع ہو بارگر ہے نا پانچ آدمی جو پانچ وقت کی نماز نہیں پڑتا ہے جو پانچ وقت کی نماز پڑھیں گے اور کون ہے بسیر صاحب جرا حضور حیید جرا ہم بھی پہچان لے آئے سبحان اللہ آئے سبحان اللہ آئے سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت جو پانچ وقت کی نماز پڑھیں گے آئے سبحان اللہ جو پانچ وقت کی نماز پڑھیں گے جو پانچ وقت کی نماز پڑھیں گے سناؤں جب ساٹھ پلس ہوتے ہیں نا چچا تو نماز خود ہی پڑھتے کیوں اب بچی خود یہ چلو پڑھ لیتے ہیں ایک نوجوان بھوکھا ہے دریائی دجلہ کے کنارے چلا ہے چلا ہے بھوکھا ہے وہ کی شدت ترپا رہی ہے انگور کے پیر کی طرف نظر لگ دوست بیڈیا کرے دل آواز کنا دے چاہ کر رہے ہیں چاہ کر رہے ہیں ہاتھ نیچے کرتا ہے پھر چلتا ہے بھوکھ سے اتنا نبھال ہو گیا کہ اب ان کے اوپر شریعت نے یہ چیزیں بھی ضائج کر دی جو مردار ہے جان بچانے ہو تو کچھ حرام چیز کے کھا کر بھی جان بچا لو لیکن بھرت تک نہ کھانا ایک مردار چیریے کو دیکھا دل نے چاہا اسے لے کر پکا کر کھا جاؤنا پھر دل نے آواز لگا دی مردار ہے تیری غیرت کیا کہتی چھوڑ دیا دریائے بجلہ کا کنارہ ہے بائیس سال کا نوجوان ہے پچیس سال والوں چھبیس سال والوں تیس سال والوں یاد رکھنا وہ بائیس سال کا نوجوان ہے بھوک سے نیڈان ہے چلتا ہے پہوش ہوتا ہے اٹھتا ہے چلتا ہے گرتا ہے چلتا رہا دریائے کے کنارے چلتا رہا پیاس لگی ہے سمندر دریائے کی پاڑی کو پیتا ہے پیاس کو بجھاتا ہے لیکن بھوک لگی ہے پیاس کب تک مانے بھوک کب تک برداش کرے گا دریائے تجلہ کے کنارے سے ایک بہتا ہوا ایک پل آیا سیب آیا بائیس سال کا نوجوان اٹھایا کچھ نہ سمجھا کھا گیا کھایا ہوش میں آیا جب ہوش میں آیا تو بات سمجھ میں آئی اے بائیس سال کا نوجوان بھوک سے نیڈان تھا کس کا سیب کھایا ہے بگر پوچھے کھایا ہے کیوں کھایا ہے اگر یہ سیب تیرے پیت میں پہنچا ہے وہ پیت میں پہنچ کر تیرے گوشت بن گیا اس سیب کا کترہ گوشت سے اگر خون میں تبدیل ہو گیا تو ایک گند ایک نباک کترہ کا خون جب بن کر تیرے جسم کے خون میں مل جائے گا گویا تیرا جسم کا سارا خون خراب ہو جائے گا اے بائیس سال کا نوجوان تمہیں بگر پوچھے کس کا سیب کھایا ہے اس نوجوان کو دکھن کی طرف جانا تھا دکھن کی طرف جانا تھا دریائے تجلہ کے کنارے ہیں اتر سے سیب بہتا ہوا آیا ہے اب تکھن کا سفر چھوڑا ہے اتر کی طرف پلٹا ہے پلٹے ہوئے جا رہا ہے سوچتے ہوئے جا رہا ہے وہ باق کب ملے گا مالک کب ملے گا میں اپنی گناہوں کی پوچھ میں اپنی گناہوں کی معافی کیسے ماموں گا قریبے پیت میں جس سیب گیا ہے گوشت بن کر خون نہ بن جائے جیسے ہی خون بن جائے گا گویا کہ میرے شریر کا پورا خون نہ پاک ہو جائے گا بہتا گیا دیکھا ہے دوچھ دور جانے کے بعد ایک درخت ہے ایک باگ ہے جہاں سیب کا درخت ہے سیب کے درخت پر پکے ہوئے چار پھل ہیں دریائے تجلہ کے کنارے لٹکہ ہوا ہے لٹکہ ہوا ہے دیکھا ہے بائیس سال کے نوجوان نے سمجھ گیا ہے یہ باگ ہو سکتا ہے اسی درخت کا وہ سیب ہوگا جس کو میں نے کھایا ہے اسی باگ کے اندر گیا ہے آواز لگا دیا ہے اوہ باگ کے مالکو کہا ہو جرا مجھ سے ملاقات کرو باگ میں کوئی نہیں ہے اسی میں ایک بجرگ آتے ہیں آنے کے بعد سامنے آیا ہے ارز کرتا ہے یہ باگ آپ کا ہے کہاں ہاں میرا ہے کہاں آپ کا ہے کہاں ہاں میرا ہے کہاں میں نے آپ کا سیب کھا لیا ہے جرا مجھے معاف کر دو وہ بجرگ نوجوان بائیس سال کے نوجوان کو نیچے دیکھتا ہے اوپر دیکھتا ہے دائے دیکھتا ہے دائے دیکھتا ہے اور کہتا ہے نوجوان آیا ابھی ہے سیب کھایا کب ہے کہاں آپ کے باگ کا کھانا درخ کا سیب لٹکا ہوا ہے اس دریا کے کنارے سے ایک بہتا ہوا سیب گیا تھا میں نے کھا لیا ہے دلدی سے مجھے معاف کر دو مرے گناہوں کو معاف کر دو اگر وہ سیب کا قطرہ گوشت سے کھول بن جائے گا میرے شریر کا سارا کھول ناپاک ہو جائے گا سبحان اللہ مجھے معاف کر دو میں نے خطا کر لی ہے مجھے معاف کر دو میں نے گناہ کر لی ہے مجھے روگوں نے دیکھا ہے دیکھنے کے بعد سمجھا ہے جس کی تلاشی مل گیا ہے جس کو خود رہا تھا آ گیا ہے یہ تو انمول رتر ہے ارے یہ انمول رتر ہے اس کو میں کیسے چھوڑوں کہاں ماف تو کر دوں گا لیکن ایک شرد ہے کہاں کیا شرد ہے کہاں میرے پاس ایک بیٹی ہے ایک بیٹی ہے اس بیٹی کان اس بیٹی ہے لیکن آنک کی اندھی ہے کان کی بہری ہے جبان کی گونگی ہے ہاتھ کی ملی ہے داؤں کی ننگری ہے ماف کر دوں گا شرد ہے کہ اس سے تجھے نکاح کرنا ہوگا نوجبان نے کہا میں کرنے کو تیار ہوں لیکن مجھے معاف کر دو مجھے معاف کر دو ایک سیب کھانا ہے ماف کر دو اگر تیری بیٹی لولی ہے مجھے منظور ہے ننگری ہے مجھے منظور ہے بہری ہے مجھے منظور ہے گونگی ہے مجھے منظور ہے انبی ہے مجھے منظور ہے لیکن میرا سیب کھانا ماف کر سیب کھانا ماف کر دو جیسے ہی بجروب نے دیکھا ہے کہ یہ تو انمول رتن ہے انمول رتن ہے شادی ہوئی نکاح ہوا آج کے زمانے کے اعتبار سے نہیں شریعت کے اعتبار سے دو گواہ کچھ مہر شادی ہو گئی کانا جوان یہ تیری جوزہ کا حجرہ ہے یہ تیری بیوی کروم ہے جا شبے جفاف کی رات ہے شبے جفاف ہے جسے کو دنیا بھی کہ آپ معاشر میں سہاگ کی رات کہتے ہیں جا اندر گیا ہے اندر گیا ہے جو لڑکی سیج پر گنگی بنا کر جس سے نکاح کیا گیا وہ نہایت ہی خوبصورت ہے جنت کی ہورے بھی اس کی خوبصورت بھی دیکھ کر تنسے نیایت ہی خوبصورت ہے جمیر ہے بولتی اسلام علیکم کیسے ہی سننا پھانا جبان پلتا ہے بی بی کے حضرے سے پلتا ہے سر ٹکڑایا دیواروں سے خون بھرنے لگا ہے خون سے لطپت سر ہے سامنے آیا کہ حضور ایک گلتی کی سیب کھا کر تو کسی گنگی سے شادی کردھی پر نہیں ہے مجھے دوسرے کے حجرے میں مت بھیجو اگر اب خطا ہو گئی تو میں تو موہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہوں گا اگر مجھ سے گناہ ہو گیا تو میں اپنے آپ کو معاف نہیں کر پاؤں گا وہ بڑھا کہتا ہے بزرور کہتے ہیں اے بائیس سال کا نوجوان وہ تیری بی بی ہے میں نے گنگی اس لیے کہا ہے کہ اس نے آج تک شریعت کے خلاف نہیں بولا میں نے بہری اس لیے کہا ہے کہ کسی کی خیبت نہیں سنا اس کو انبی اس لیے کہا ہے کہ کسی گر محرم کی چہرے کو نہیں دیکھا اس کو ہاتھ کی ملحی اس لیے کہا ہے کہ شریعت کے خلاف آج تک اس کے ہاتھ میں کوئی کام نہیں کیا ننگری اس لیے کہا ہے کہ گھر کے دہلی سے بہر آج تک قدم نہیں رکھا وہ یہ تمہاری بی بی ہے جاک نے بی بی کے پاس اسی باعث سار کے نوجوان کا نا اب اس سالے مقصہ جنگ کی پوستہ ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت جشن غوظو برا کون پرینڈ حضرت علامہ حارون رضا برکاتی نعرے تکبیر وہ جو بجرود ہے عبداللہ سمائی ہے کہتے ہیں بیٹا چاہ وہ تری بی بی ہے ایک انمور رتن عبداللہ سمائی کی بیٹی جس کا نام ام الخیر فاطمہ ہے ام الخیر فاطمہ ہے ایک رتن ام الخیر فاطمہ ہے ایک رتن ابو اس سالے مقصہ جنگی دوست ہے جب دو رتن ملتے ہیں درجہ کے گوش آجم کا جنم ہوتا ہے جنم ہوتا ہے کس کا جنم؟ دو رتن ملتے ہیں ام الخیر فاطمہ ہے ابو اس سالے موسیٰ جنگی دوست ہے تب غوش آجم کا جنم ہوتا ہے جنم ہوا لیکن لیکن وہ بائیس سال کا نوجوان ہو کر نماز کا پابند کسی کا سیم کھالے تو معافی مانگنے کو باگ تک جائے لیکن تجھے تیرا رب بگر عبادت جو کھلاتا ہے تو اللہ کا شکردہ نہیں کرتا لیکن تب بھی تیرے گھر کے تہلیج تک تیرا رزق پہنچتا ہے اگر تیرا زمین زندہ ہے تو ایک بائیس سال کا موسیٰ جنگی دوست کو دیکھو اپنی کریل جوانی کو دیکھو اگر تیرا زمین زندہ ہے تو کل سے مسجد کو آنا اور بتانا کہ اے لسمی پور کے مسلمانوں ہم بھی غوث البراد کے غلام ہیں ہم اپنی مسجد کو بھی عباد کریں گے مدرسے کو بھی عباد کریں گے جکرِ غوث البرابی مناں شوان اللہ شوان اللہ موسیقی ایک وقت کی نماز شروع کر دیں پانچ وقت تین گھنٹہ سمارٹ فون چلانے والوں ایک گھنٹہ خدا کو دے دو خدا نے چوبیس گھنٹہ دیا ہے سمارٹ فون تین گھنٹہ ہم چلاتے ہیں کم سے کم چلاتے ہیں ہر آدمی جس کے پاس انڈرائی فون ہے سمارٹ فون تین گھنٹہ دیکھتا ہے چاہے مولانا ہو طالبہ ہو ضرور دیکھتا ہو چوبیس گھنٹے میں تین گھنٹہ اگر اس تین گھنٹہ میں سے ایک گھنٹہ خدا کو دے دو گے تیرا دنیا بھی سبر جائے گا آخرت میں بھی سبر جائے گا تو موبائل کا ٹیم چھوڑو اللہ کو ٹیم دینا شروع کر جو خدا ہم سب کا پالنہار ہے نا جو ہمیں کھلاتا ہے پلاتا ہے روزی دیتا ہے نا اس کی عبادت کر وہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے خورپاتی کرنے کے لیے نہیں اس مارٹ فون چلانے کے لیے نہیں چلانا ہے چلا لیکن رب کی عبادت کے ساتھ چلا کربلا میں امام نے کہا بیٹھا لوگے علی اکبر کی جبھانی لے لو بچے کی لاش لوگے ننہیم لی اسکر کا لاش لے لو بھان جا چاہیے آن محمد کو لے لو بھتی جا چاہیے امام قاسم کو لے لو بھائی جاہیے عباس علم بردار کو لے لو لیکن نماز نہیں دوں گا ہاتھ نہیں دوں گا زخم سے چور ہے کربلا کے دھرتے پر حسین لیکن جب شہادت کی منزلوں کو پاتا ہے نا تو سجدے میں سر رکھا ہے نا تو قائینات نے کہا حسین زندہ جب سجدے میں سر تن سے جدا ہو گیا تو رب کے قرآن نے کہا حسین زندہ کہ گم ساری کائینات کا پل میں سمت گیا سر فاطمہ کے لال کا سجدے میں کٹ گیا انہرے فراج تم کو مبارک یزید یو ریکانسر کا میتھا جام بہت کرنے پٹ گیا وہ حسین کے غلام ہیں ہم اس غوث کے غلام ہیں ہم ایک عیشہ کی وجود سے چاریس سال تک خبر کی نماز پر ہیں اس غوث کے غلام ہیں ہم اس نبی کے قلمہ پرنے والے ہیں ہم اس نبی پر چھے وقت کی نماز فرسی ہم پر پانچ وقت ہی ہے اب بھی اگر نہیں پڑھو گے تو میں کچھ نہیں کر سکتا جب مرو گے تب پتا چلے گا یہ دنیا ہے نہ دنیا یہ قید خانہ ہے الدنیا سجد المومنین و جنت الللکافرین دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے کافروں کے لیے جنت ہے کون کہتا ہے مومن مر گئی قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے مومن مرتا نہیں تر جاتا ہے جنت میں گھر ہے وہ اپنے گھر جاتا ہے خدارہ نماز پڑھو جو نہیں پڑھتے ہو پانچ وقت کی نماز پڑھو خدارہ پڑھو میری ماں بہنیں تم بھی پڑھو خدارہ پڑھ لے عبادت کر لے دنیا کب کس کی موت کوئی نہیں جانتا اگر تُو مر جاؤ گے نہ پھر چبائے پستابے کے کچھ نہیں ملے گا دہیز کو ختم کرو نماز کو عباد کرو دلہنوں کو پردے میں رکھو اپنی بہو کو بیٹیوں کو ماں کو گھر سے جب باہر نکلتی ہے تو کہو کہ اے میری ماں جرہ پردے میں جانا اے میری بہنیں جرہ نقاب اور کے جانا اے میری بی بیاں نقاب اور لے پھر میں لے کے چلوں گا بی بی کے بہانے میں مت آنا اس لیے کہ اس کو نقاب اورا کے لے جاؤ گے تیری بھی عزت ہوگی تیری بی بی کی بھی عزت تقریر بہت ہے میں اپنی موضوع کی طرف آئی نہیں پایا بے شک اللہ کے نزدی پسندیدہ دین مذہب اسلام گوث الورا کا ذکر اس نے علماء لوگوں نے جو آپ کو سنایا سب ہونے گوث کا ذکر میں نے بھی ذکر کر دیا وہ گوث اعظم جب رمضان میں پیدا ہوتا ہے رمضان میں پیدا ہوتا ہے تو دین بھر سہری سے لے کر افطار تک اپنی ماں کا دودھ نہیں پیتا دودھ نہیں پیتا ام الخیر فاطمہ کہتی ہے میرا بیٹا عبدالقادیر سہری سے افطار تک نہیں پیتا پھر رات بھر پیتا ہے رات کو پیتا ہے تو میرا غوش جانتا ہے کی اب روزہ ہے پیدا ہوا تو جان گیا کی روزہ ہے اس لیے دودھ نہیں پیا جب باپ موسیٰ جنگید دوست ہوتا ہے ابو سالح موسیٰ جنگید دوست ماں ام الخیر فاطمہ ہوتی ہے تب جا کر غوث اعظم پیدا ہوتا ہے جب بیٹ ماں نیک ہوتی ہے تو بیٹا نیک پیدا ہوتا ماں نمازی ہوتی ہے بیٹا غریب نواز پیدا ہوتا ماں تلاوت قرآن پڑھنے والی ہوتی ہے قرآن کی تلاوت کرنے والی ہوتی ہے تو بلیلی کا تاجدار احمد رضا پیدا ہوتا ہوتا ہے آج ہماری ماں قرآن تو کم پڑھتی ہے موبائل زیادہ دیکھتی ہے ٹی وی دیکھتی ہے اگر ماں اپنے بچے کو دودھ پلانے وقت بچے کا چہرہ ڈھاپ دے پردے کا خیال کرے سر پہ دپٹہ اور لے باوضو ہو کر آج کی مائے بھی اپنے بیٹے کو دودھ پلائے گی تو غوش آزم تو نہیں گریب نواز تو نہیں آلہ حضرت تو نہیں لیکن پاسوانے آلہ حضرت پیدا ہوگا یقین نہ ہو تو کر کے دیکھو جب کرو دے تو نہ معلوم پڑے گا عجماؤں پریٹیکل زندگی میں کچھ چیزیں کرنی پڑتی ہے پڑھنے کے بعد پڑھانا ہوتا ہے ڈاکٹری پڑھنے کے بعد انجکشن لگانا ہوتا ہے سرجن بننا ہوتا ہے جیرنا ہوتا ہے پریٹیکل کرو جب پریٹیکل میں آ جاؤ گے نا ایک وقت کی نماز پڑھنے لگو گے نا اٹھنے بیٹھنے کی عادت ہو جائے گی پھر پانچ وقت ہی کہو گے آرے پھزر پڑھ لی جانا زہر بھی پڑھ لے سب سے بڑی بات تو یہ آج مرد براس لیت پہنتے ہیں یہ عورتوں کا ہے مردوں کا نہیں گلے میں سکری لگتا ہے کہ عورتیں مغل ست پہنتے ہیں بھی پہنے لگا ہے برا لگے تو معذرت ہوں بھئی یہ حرام ہے حرام چاندی سارے چار ماشا وہ بھی انگوٹھی نگوالی پہننا جائے سے اس کے علاوہ ہم جتنا پہنے حرام مردوں کے لیے سارے چار ماشا چاندی کی انگوٹھی نگوالی پہننا جائے سے اس کے علاوہ کچھ بھی پہنے نہ جائے سے حرام پیتل تمہ یہ وہ سب عورتوں کو جتنا پہنا دو سونا چاندی دو فیلو پہ ہاں دو گئے تب بھی کہے گی کم ہے ہاں جی ہوتا ہے نا اللہ تبارک و تعالی کے نزدی سب سے پبتر دین اچھا دین مذہب اسلام ہے اسلام ہے لا الہہ الا اللہ ہر نفافن اللہ لما پرم پرم جلم بن کند پر ہوتی تو تم جب پہ نام محمدم ادھیان دکرت محمد محمد اندھکارم ناشم بیدھائیم ہیتتو تری بکا بھر خریم و غاملہ تو میں اپنی موزن کی پر پلٹ کر آپ کو گفت بس ماؤں گا انساءاللہ اس لیے کہ اس وقت ہماری پون کی جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم باچی لینا سروع کرے اب باچی چھوڑ دے لیکن بیمان باچی کبھی نہ کرے دہیز سے مبتی آئیے دہیز لینا بند کیجئے سماس کی برائی کو ختم کیجئے وہ مسلمان بنیے جو پہلے ہم کہتے تھے کہ وہ مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا مسلمان جوا نہیں کھیلتا مسلمان شراب نہیں پیتا آج تو مسلمان شراب کا عدہ ہی مسلمانوں سے چلتا ہے جوا کا کارخانہ ہی مسلمانوں سے چلتا ہے تو ایسا مسلمان بنو کہ ہمارے کو دیکھ کر شرابی راستہ چھوڑ دے ہمیں دیکھے تو جواری مو چھپانے لگے ہمیں دیکھے تو دنیا یہ کہے آرے راستہ چھوڑ مسلمان کا ایک سیر آرہا ہے ایسا بنو شراب چھوڑ دو زناکاری چھوڑ دو تاسواجی چھوڑ دو جتنی حرام کاریاں ہے سب چھوڑو مسجد کو عباد کردو حضرات بلینہ ہاتھ اٹھانے کے لئے دہت کون نہیں لے گا ارے ہاتھ ہم کیوں اٹھاوائیں اپنا ضمیر زندہ ہو آپ وعدہ کر لیجئے کہ ہم اپنے بچوں کی شادی میں دہت نہیں لیں گے میں وعدہ کرتا ہوں میں نہیں لوں گا آپ بھی وعدہ کرو میں نہیں لوں گا اپنے آپ کو سوار لو دنیا سوار جائے ہم اپنے ہاتھ کو نہیں دیکھتے دوسری کو دیکھتے ہیں میں خود نہیں دیکھتا اپنے آپ کو میرے اندر کتنی برائی ہیں لیکن آرے وہ ایسے کر رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے اس کو مت دیکھ یار اپنے ہاتھ کو دیکھتے ہیں اپنے ہاتھ کو دیکھتے ہیں ایک عورت دوسری عورت کی چگلی کرتی ہے لیکن خود نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم کتنی برائی ہیں جو بہت بیکار ہوتی ہے یا بہت گناہگار ہوتا ہے وہ کہتا ہے بہت دودھ کے دھولے ہوئے ایسا ہوتا ہے میں نے شید لکھا تھا کہ عورت نے اپنے آپ کو اتنا گرا دیا پردہ تو گیا سر سے دپٹہ ہٹا دیا میری ماں بہنے کنیز فاطمہ بن جا ام الخیر فاطمہ کی کنیز بن جا کنیز زینب بن جا کنیز سکینہ بن جا اور یہ بتا دے کہ کربلا کی تبی ہوئی ریپ پر حسین کی بہن پردہ نہیں چھوڑی ہے تو اسی حسین کی بہن کی کنیز ہے تو بھی پردہ نہیں چھوڑی وہ اس طرح میری گناہوں کو دھو دیتی ہے ماں بہت غصے میں ہوتی ہے